سب پیپل اٹس میں حمزین یور واشنگ ایشتی ریٹس ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے انجنا ماتا یہ باغیش وردان سرکار جو ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو ہے اور ضرور اس میں کوئی واقعہ ہوگی کوئی قطعہ ہوگی تو وہ سنتے ہیں اور پھر باتیں کریں گے تو ہمیں ریکویسٹ بھی آئی ویسی جی باغیش وردان سرکار پر مزید ریکٹ کریں تو سر ریکٹ ہم کریں آپ کونٹنٹ بھی سیجیسٹ کیا کریں نا تو ہم ڈھونڈیں گے وہ ایک اور ڈومین ہوتی ہے ہم تو پھر ٹائپ کریں گے کی ورڈ جو جو ویڈیوز آئیں گے ہم نے ساری سیلیکٹ کر لینی ہے لیکن آپ کو سپیسپک کیا چاہیے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں یہ آج کا کیا واقعہ ہونے والے دیکھتے ہیں جب کانچنگری پرابط پر بیمان پہنچ گیا جہاں ماتا انجنا بیراج مانت بیمان نیچے بھائیہ حنمان جی دور کر گئے پربو آگیا ہو تو ہم سب سے پہلے ماں کو دنبت کر لیں ہاں ہاں جاؤ کرو حنمان جی دور لگا کر گئے اور ماتا انجنا براج مانت تھی بھگوان کی بھجن میں مست تھی جا کر ترنت چرنوں میں لوٹ کر حنمان جی جو ہے ساشتانگ دنبت ماں کے چرنوں میں گل پڑے ماں نے دیکھا کون ہے بھائی ماں ہنمان ارے ہنمان ترنت ماں کے آنکھوں سے آسی بھنا ہے ماں انجنا نے ہنمان جی کو گود میں لے گیا دیکھو بالک کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کے لیے بالک ہمیشہ بالک ہی رہتا ہے ماں ہم اکیلے نہیں آئے ماں جن کی سیوہ میں ہمارا جی بن رہا جن کے کارن یہ تمہارا بالک ہنمان ہے ایسے پرم پریے رگنات ایسے پرم پریے دسرندرندرندر جو ابھی ابھی سب سے بڑا یودہ سب سے بڑا بلوان رامڑ اس رامڑ کا بد کر کے لوٹ رہے ہیں ایسے رگنات جی پرم بھکتی مطا ماتا سری جانکی ماتا کے ساتھ ہم آئے ہیں ماں انجنی ماتا کی آنکھوں میں آسوا بیٹا تُو دھن ہے جن بھگوان کو پانے کے لیے بڑے بڑے دیوتا ہزاروں برسوں تک تپسیا کرتے بولے بیٹا تُو دھن ہے ان لگنات کو تُو ہمارے پاس لیوا کر کے آ گیا آج میں کہتی ہوں سب کے سامنے جا جو ماں کا رین تیرا ہے بیٹا آج تُو نے چکا دیا اور جھر جھر کر کے ماں انجنہ کی آنکھوں سے آسوا بھئے ہنمان جی کہتے ماں پتہ ہے آپ کو اس دوراچاری رامن نے ہماری ماں جانکی کا حرن کیا تھا اور کئی دنوں تک بندی بنائے رہے کہ ماتا انجنہ نے اتنا سنا کہ جانکی کا حرن رامن نے کیا تو دُتکار دیا ہنمان جی کو ایک دھکا مار دیا اور دُتکار کر کے انجنہ ماتا بولی ہمارے بالک کے ہوتے ہوئے رامن کی اتنی سامرتتہ کیسی تھی کہ رامن نے ماتا جانکی کا حرن کیا یا بندی بنایا ارے تُو ہمارا پوت ہے ہمارا دودھ پیا ہے ہمارا لال ہے تُو ترنت جا کر کے ترکوٹ پربت کو اٹھا کر کے اور رامن کو مار کر کیوں نہیں آئے وہ چیزیں تھی اس میں ایک وہ تھا کہ جس میں یہ ہرمان جی ہیں وہ انجنہ ماتا کے پاس آئے اور ان کو بتایا شریر رام جو ہیں ان کو لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ گئے تھے اور رامن کو ختمہ کر کے آئے ہیں اس پہ انہوں نے پیار محبت کا ادھار کیا لیکن جب وجہ بتائی کہ لڑنے گئے کیوں تھے یہ بتایا کہ جانکی جو ہیں جانکی جی ان کو ارن یعنی اپڈکٹ کیا تھا اس پہ وہ جلال میں آگئی گئے ہیں بلپ تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب ہو گیا کہ تم تم اسی ٹائم کیوں نہیں گئے اتنے دن کیا کر رہے تھے تو two sides of a mother اس میں دیکھنے کو ملی اور بات cgcg انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے بلپ چاہے بڑا ہو جائے لیکن اگر اس کی والدہ اس کی مدر اس کی ماں زندہ ہے تو وہ اسے بچے کے طور پر ہی ٹریٹ کرتی ہے اور کئی بار یہ چیز اچھی بھی لگتی ہے کئی بار انسان کا مود ایسا ہوتا ہے بندہ ایریٹیٹ سا بھی فیل کرتا ہے لیکن رسپیکٹ مینٹین ہونی چاہیے گوسہ آ جاتا ہے لیکن رسپیکٹ مینٹین رہنی چاہیے یہ بولوں گا میں آپ کو کہ خماش ہو جانا چاہیے ایٹس بیٹر آرگیو کرنے سے آج کی جنریشن ہماری ہے ہم ذرا گرم خون والے لوگ ہیں تو ہماری جو جنریشن ہے وہ تھوڑی جلدی ہائپر ہو جاتی ہے اور رادر دن کے بیعث کی جائے آپ اپنا پوائنٹ رکھنا چاہیں وہ سمجھنا یا رہے ہو آپ کے پیرنٹس تو ایٹس بیٹر کہ خموش ہو جائیں شاید آپ کی خموشی سے انہیں احساس ہو جائے لیکن بیعث کرنے کی لوڑ پی نہیں ہے اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ انمان جی کیونکہ راون کا خاتمہ کر کے آئیں ان کو بھی ڈانٹ پڑ گئی اتنے دن بات کیوں گئے پہلے کیوں نہیں گئے انمان جی کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے تو آپ اور ہم کیا ہی چیزیں اس لئے جب آپ کی والدہ آپ کی امی جان بولیں سن لیا گرنچپ کر کے بلتے ہیں ریکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے کہ ہم نے تو اس سے یہی کنکلوڈ کیا ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملیں گے سیو گائز